موسیقی گجرات کی سوہنی اور ماہیوال کی داستانے محبت مشہور لوگ داستان ہے گجرات جہاں آج بھی سوہنی کے بازار سے لوگ کچھی مٹی کے برتن ہریدنے آتے ہیں دنیا بر میں مشہور یہ برتن وہی ہیں جنہیں صرف اور صرف سوہنی کی ایک جلک دیکھنے کے لیے شہزادہ عزت بیگ المروف ماہیوال بلا ناگا ہریدنے آتا تھا چراہے کو ماہیوال کہتے ہیں یوں عزت بیگ شہزادے سے ماہیوال بان گیا سوہنی اور ماہیوال کی محبت مزید زینے چڑھی تو روزانہ میل ملاکاتو کا سلسلہ شروع ہو گیا سوہنی اور ماہیوال کے بیچ دریائے چناب ہائل ہو گیا سوہنی اپنے محبوب سے ملنے کے لیے رات کی تاریکی میں گڑے پر دریائے پار کرنے لگی ظالم سماج سوہنی اور ماہیوال کی محبت کے آڑے آ گیا سوہنی کی نند نے اس کے گڑے کی جگہ چپکے سے کچھا گڑا رکھ دیا سوہنی ماہیوال کے عشق میں اس قدر سرشار تھی کہ نا باب سکی کہ گڑا کچھا ہے کب کوئی شخص کسی کو دل دے بیٹھے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا پنجاب کی لوگ داستانوں میں سب سے بڑی مشہور داستان جو سونی ماہیوال کی ہے اس کا بھی متسار اگر کہا جائے تو وہ ایک کمہار کی دکان جہاں مٹی کے برطن بنائے جاتے تھے وہاں آنے والے ایک شخص خریداری کی نیت سے جو آیا اس نے خریداری کرنے کی خاطر جب دکان میں قدم رکھا اور دوسرے ہی لمحے برطنوں کے ساتھ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور اپنا دل دے بیٹھا اور اس حسین و جمیل لڑکی کا نام سونی تھا تو برطن خریدتے خریدتے وہ اپنا دل ہار بیٹھا ایسا ہوا ہے کہ پانچ سات آدمی آئے تھے اس میں یہ شہزادہ عزت بیگ بھی تھا تو ان کے گھر میں وہ جو دکان بنی تھی جس کو ہم دکان ہی کہیں گے اس کے پاس بیٹھ گئے کہ ہم نے سودہ لینا ہے تو اس وقت وہ جو اندر تھی اس کی سونی تو اس کو وہ کہنے لگا تو اللہ کہنے لگا سونی یہ بار رہا بڑی دورو پراؤنے آئینی بڑی چھیتے ہیں جہاں نکال جان دی یہ موسمیں برسات کا موسم آیا جب تو برطن سازی کے لیے بھٹی کا جڑا چڑھانا جو تھا گرم کرنا جو تھا وہ منکدے ہو گیا اور اس طرح برطن سازی کا یہ عمل جو تھا یہ رک گیا اب جب عزت بیگ اور سونی کی تڑپ جو تھی اس میں اور زیادہ شدت آگئی انہوں نے ایک دوسرے کے ملنے کے لیے دریائے چناب کی طفانی لہروں سے ٹکرانا مناسب سمجھا اور عشق کی جنونیت میں سونی نے گھڑے پر اپنے آپ کو تیرنے کے لیے تیار کیا جو ہی گھڑے کو دریائے چناب میں اس نے چھوڑا اور خود اس کے اوپر لیٹی تو دریائے کی تندو تیز لہروں نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی بس پھر کیا تھا سونی نے ماہیوال کو پکارا اور ماہیوال اسے بچانے آ گیا مگر دونوں موت سے نہ بچ سکے اور دریائے کی تند تیز موجو کی نظر ہو گئے ایک ساتھ جی تو نہ سکے مگر ایک ساتھ مر گئے لیکن دونوں کی محبت کی داستان آج بھی زندہ ہے کیمرامین آدل مرزا کے ساتھ زینہ چوتری بہبر دنیا نیوز گجرات